ان کے ہاں کے یہ جو بڑے بڑے مذہبی پیشواہ ہوتے ہیں اب بھی ان اقوام میں ان برعاظموں میں چلے جائیے افریقہ میں یا سیلیہ وغیرہ کے اندر تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کا سارا دار و مدار وہ ان مذہبی پیشواہوں کے اوپر ہوتا ہے اپنے ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مذہبی پیشواہ کی ایک ہوریٹی تو یہ ہوتی ہے اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے تو اس کا اتنا نہیں اثر ہوتا ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ آسمان کی باتیں ہیں جو ہم معلوم کرتے ہیں اور وہ تمہیں بتاتے ہیں آگر بڑا روب اس سے پڑتا ہے اور اس کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے جب کوئی کہے کہ میں آسمان کی باتیں کرتا ہوں تمہارے ساتھ یہ جو ہمارے ہاں وہ توام پرستیاں چلی آ رہی ہیں متلسل اور متواتر کیونکہ وہ قوم کے جسے قرآن ملا تھا جس کا دعویٰ تاریکیوں سے روشنی میں لانا تھا ان ابتدائی انسانوں سے آگے بڑھ کر جنہ میں نے کہا ہے کہ افریقہ یا ہستیلیا کے جنگلوں میں ہیں ان ناس کے اندر میں سنوی تاؤں دنیا میں سب سے پیچھے علم کی دنیا میں مسلمانوں کی قوم پھیلے ہیں ساری دنیا میں آپ دیکھئے سائنس کی روشنیاں ان کے ملکوں کے اندر ہیں نہیں مستعار لی ہوئی ہیں دوسروں سے مانگ کے لی ہوئی ہیں انہی کی بنائی ہوئی چوزیں آپ کے ہاں موجود ہیں ایک جنریٹر ان کا بنایا ہوا نہ ہو تو ساری بجلیاں گول ہو جائیں آپ کے ہاں اور جو ہیں بھی ان کے ہاں بھی تو آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی وہ ہے لوڈ شیڈنگ آ رہا ہے تاریکیوں کی طرف جا رہے ہیں ہم سارے تو ہمارے ہاں تو یہ چیزیں اب تک چلی آئے گی یہ رمل جفر کشین گوئیاں فالے لینا کفارے کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی عہد کی چلی آ رہی ہے آج بھی یہ چیزیں ان قبائل میں جن کو ہم جاہل قبائل کہتے ہیں طبیقہ کے اسٹریلیا وغیرہ کے ان کے اندر یہ چیزیں آج بھی ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے یعنی ایک دانشمن سمجھدار آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ علم کی بنا پر ذہن کی بنا پر بصیرت کی بنا پر شعور اور فکر کی بنا پر دیتا ہے دلیل دیتا ہے لیکن جب کوئی حضرت دی آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں وہ کسی دلیل و بصیرت کی بنا پر نہیں دیتے ہیں ان کا ایک لدنی علم ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ یہ کہ آگر ہم براہ راست اللہ میاں سے لیتے ہیں یہ جتنے بھی اس قسم کی ہیں وہ آسمان کی باتیں کیا کرتے تھے تو یہ جتنے اس قسم کے وہ آتے تھے قبائلی لوگ ان کے ہاں کے جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم جو تمہیں بتاتے ہیں یہ ہم آسمان کی خبریں جاتے ہیں یہ چیزیں جہاں ان جنوں کا یا ان عبادیوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے دو تین مقامات کے اوپر یہ چیز آئی ہے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم آسمان کی خبریں لاتے ہیں اور پھر اگری بات جو قرآن نے بتا دی ہے کہی تو ہے ان کے الفاظ میں لیکن بڑی ہی علم پاش ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے آپ سوچ لیجئے ہر زمینِ عرب ان کی تاریکیاں ان کی تواہم پرستیاں ان کی جہالتیں اور نزولِ قرآن کے تھوڑے ہی عرصے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے انہی کے اندر وہ انہی کے ہاں کے مذہبی پیشوا جو اتنے اتنے دعویٰ کرتے تھے آسمان کی خبریں لانے سے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اس سے پہلے تو آسمان پر جا کے خبریں دے آیا کرتے تھے لیکن اب تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں سے کوشش کرتا ہے وہاں جانے کی تو وہ آگ کے شولے ایسے برستے ہیں کہ جرت نہیں پڑتی آگے جانے کی کیا وہاں تھے یہ کونسی آگ تھی جس کے شولے پڑتے تھے یہ قرآن کے نور کی آگ تھی جس کے شولے پڑتے تھے وہ تو بھاگ اٹھے اور انہوں نے تو یہ چھوڑ دیا لیکن نظر یہ آتا ہے کہ وہاں سے انہوں نے چھوڑا نہیں ہماری طرف منتقل کر دیا سنا وہ ساری چیزیں ہم اپنے ہاں مانتے ہیں ہم حضرت صاحبوں کے علم کو مانتے ہیں ان کے علم دنہی کو مانتے ہیں ان کی پیشینگوئیوں کو مانتے ہیں اور جعفر کو اور رمل کو ہم تو فٹ بات پر بیٹھا ہوئے جو توتہ لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے مطلب بھی مانتے ہیں کہ قسمت کا حال بتا رہا ہے اب اس قسم کی جہالت کا کیا کہنا جو انسان کی قسمت توتے سے سن رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ان کی قسمتوں کے اوپر بھی خدا اسی قسم کا لوگ مسلط کر دیتا ہے جہالت سے ہوتا یہ ہی ہے تو ان کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ کیا اٹھے کہ نہیں بھئی اب نہیں ہمارا گزارا اب وہاں سے شولے پڑتے ہیں آسمان سے ہم اب نہیں جا سکتے وہاں ابتدائی ہے قرآن کے نزول کی تھوڑا ہی عرصہ تو ہے حضور کی زندگی میں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو قرآن کی تکمیل بھی نہیں ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی اب نہیں تو گویا اس قدر نور پاشیاں تھیں قرآن کی بصیرت کی اور علم کی کہ ان کے زمانہ نزول کے دوران ہی وہ لوگ یہ پکار اٹھے کہ نہیں وہ ہماری تواہم پرستیاں تھی جن میں ہم نے وہ دور چلا گیا ہے اب تو کوئی اگر ہماری طرح آسمان پہ جا کے کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں سے آگ کے شولے پڑتے ہیں اس کو یہ لوگ وہ لوگ کیا اٹھے تھے انہیں تو پڑتے تھے قرآن کی آگ کے شولے ہمیں نہیں پڑتے تھے ٹھیک ہی سننینے کی موسیقی